تو دوستو آجم فرصہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دیز دنیا کی تمام تاجہ بڑی کبریں سب سے پہلی بڑی کبر میں آپ کو اتائیں گے کہ پاکستان کے بروت مطری سی مہدر جمہو کسمیر میں ہوئے آتنگ کی حملے کو بتایا غلط مودی سے پاکستان پر حملہ کرنے کی کی مانگ وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی آئے کر بباگ کی چھاپے ماری میں آزم خان کے گھر سے نہیں ملا ایک بی روپیہ خالی ہاتھ روڈ لوٹ گئی آئے کر بباگ کی ٹیم آزم خان بولے بی اے پی کر رہی ہے مجھ پر جلم وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی دلی بنے گا خالستان بھارت کے ہوں گے ٹکڑے کناڈا میں آتنگ کی پننوں نے کیا اعلان مودی سرکار کی بڑی چنتہ وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی افجال انساری کی یاجکہ پر سپرین کوڈ نے یوگی سرکار کو بھیجا نوٹس ایک ہفتے میں مانگا ہے جواب وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی سی بی آئی کو جاج کا جمعہ نہیں دینے سے ہائی کوڈ ہوا ناراض ممتہ سرکار پر لگایا پچاس لاکھ کا زرمانہ وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی ہندی دیوست کے بروڈ موتری ایکٹر پرکاس راج کہ ہندی ہم نہیں بولتے ہیں نہیں بولیں گے ہندی تو دوستو سبھی خبروں کو آپ کو ایک کر بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں کسی وید پر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو زمو کسمیر میں آتنگ کی حملے کو لے کر پاکستان کے بروڈ موتری سی مہیدر جہ دوستو آپ کو دانے کی پاکستان سے چار بچے لے کر بھارت پہنچی سی مہیدر اب پاکستان کے بروڈ میں اتر آئی ہے دراصل آپ کو دانے کی زمو کسمیر کے انتناگ میں ہوئے آتنگ کی حملے میں جہاں بھارت کے چار جوان سہید ہو گئے اور اسی گھٹنا پر دکھ بیقت کرتوے سی مہیدر نے پاکستان کا بروڈ کیا ہے سی مہیدر نے کہا کہ پاکستان کن حرکتوں کی بیسے بہاں رہنے والے لوگ بھی بہت پریسان ہیں سی مہیدر نے کہا کہ میں انتناگ میں آتنگ کی حملے میں سہید ہوئے جوانوں کو سردانجلی دیتی ہوں اور سبی سے اپیل کرتی ہوں کہ یہ سب اب بند ہونا چاہیے سی مہیدر نے آگے کہا کہ پاکستان اپنی حرکتوں سے باج نہیں آرہا ہے اس نے ہمارے دیس کے سینکوں کو سہید کیا ہے بہی آپ کو ادا دے کہ اس سے پہلے سی مہیدر پاکستان کے گھڑگان گارے تھی لیکن اب وہ پاکستان کے ہی بروڈ میں اتر آئی ہے اس سبیت پر تو دوستو اگلی اکبر کے اور تو آئی ٹی ریڈ میں آزم خان کے گھر نہیں ملا ایک بھی روپیہ آزم خان نے سامنے آ کر کہا جلم ابھی جاری ہے جہاں دوستو آپ کو ادا دے کہ تین دن تک چلی آئی کر بھواک کی چھاپے ماری میں آزم خان کے گھر سے آئی کر بھواک کی ٹیم کو کچھ نہیں ملا ہے اس کی جانکاری آزم خان نے سامنے آ کر دی ہے آزم خان نے بتایا ہے کہ تین دن تک میرے گھر پر آئی کر بھواک نے چھاپے ماری کی اور پوچھتاچ کی لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا آزم خان نے کہا کہ میرا دامن آج بھی بیت آگئے آزم خان نے کہا کہ آئی کر والوں کو میرے یہاں کچھ نہیں ملا ہے اس لئے بہے پنچ نامہ بھر کر ہم کو دے گئے ہیں ان سب کا سکریہ ہے اس کے ساتھ ہی آزم خان نے سمرد کو سے کہا کہ اپنی دعائے جاری رکھیں کیونکہ جلمہ ابھی مجھ پر جاری ہے جب تک سہن سکتی ہے آنے والی نسلوں کے لیے کوسس کرتا رہوں گا یونیورسٹی میں نے کمجور برگ کے لیے بنائی ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آئی دوستو کی آزم خان نے یہ باتیں آج کیمرے کے سامنے آ کر گئی ہیں اسی وید بردو دوستو اگلی خبر کے اور تو دلی بنے گا خالصتان بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے کناڈا میں بھاری بھیڑنے آتنکی پننو کے ساتھ لگائے بھارت برو دی نارے جدوسو آپ کو دادے کی کناڈا میں ایک با فر سے بھارت کے ٹکڑے ہونے کا اعلان کیا گیا ہے دراصل آپ کو دادے کی سکھ فور جسٹس کا خالصتانی آتنکی گرپنت سنگھ پننو نے ایک با فر سے بھارت کے پٹی جہر اگلہ ہے موسٹ وانٹڈ آتنکی ہرڈیپ سنگھ نجر کے ہتی آگے بعد پننو نے ہمیشہ کی طرح اب پھر سے بھارت کو اور پردان منطری موڈی کو اور جے سنکر کو دھمکی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ 29 اکٹوبر کے سرے میں دوبارہ خالصتان جنمت سنگرہ ہو رہا ہے یہاں ہماری ساتھی مارا گیا ہے وہاں آجادی کی لڑائی پھر سے شروع ہوگی اسی طوران خالصتانی آتنکی پننو نے کہا یہ دلی خالصتان بنے گا اور بھارت کے ٹکڑے ہوں گے تو یہ بڑی اپڈیٹ آری دوستو کی بھارت کے برود میں ایک بات پھر سے خالصتانی اتر آئے ہیں اسی بھی بھٹو دوستو اگلی خبر کی اور تو افجال انساری کی یاچکہ پر سپرین کوڈ نے یوگی سرکار کو بھیجا نیوٹس جدو ساپ کو دادے کی سپرین کوڈ نے اترپردیس کی یوگی سرکار کو نیوٹس بھیجا ہے یہ نوٹس بسپانیتہ افجال انساری کی یاچکہ پر بھیجا گیا ہے اس ماملے میں اگلی سنبائی پچیس ستمبر گو گی افجال انساری کو پہلے ہی دو سی ٹھرائے جا چکا ہے اس پر روک لگانے کے لیے سپرین کوڈ سے افجال نے مانگ کی ہے جانکاری کے مطابق سپرین کوڈ میں سکربار کو افجال انساری کے گینگسٹر ایکٹ ماملے میں سنوائی ہوئی افجال گاجی پر سے نرورتمان سانسد نے انہوں نے گینگسٹر ماملے میں دو سدھی پر روک لگانے کی مانگ کی ہے وہیں افجال انساری کے بکیل عویسیق منو سنگھ بھی نے کہا کہ افجال انساری چھیتری کی جنتہ کے ہر سکھ دکھ میں ہمیشہ سے سامل رہے ہیں وہے سات بار چناب جی چکے ہیں افجال کو دوسرے کسی بھی اپرادک ماملے میں کوئی سجا نہیں ہوئی ہے یہ پہلا ماملہ ہے جس میں سجا ہوئی ہے چار سال کی سیاں ملنے کی بات افجال انساری کی لوگ سوہ سستہ سماپت ہو گئی تھی یادی افجال کی دو سدھی پر روک لگتی ہے تو ان کی سستہ بہال ہو جائے گی اور اسی ماملے کو لے کر اب یوگی سرکار کو نوٹیس بھیجا گیا ہے اور مانگ کی کہ آپ نے اتنی بڑی سجا کیوں سنائی ہے اسے بھی بردو دوستو اگلی کبر کے اور تو پور پردار منتری رازیب گاندی کی ہتیا کرنے والے بسنا چاہتے ہیں لندن میں لیکن کیندر بھیجے گا سری لنکا جدو ساپ کو دادے کی کیندر سرکار نے مدراز ہائی کورٹ کو سوچت کیا ہے کہ انہوں نے پور پردار منتری رازیب گاندی کے سری لنکائی ہتیا روک کو ان کے دیش نیورسیت کرنے کے لیے قدم اٹھائے ہیں گرہ منترالے کیا پرواسن بیورو کے بیدیسی چھتری پنجکرن عدیکاری پیوے نے گروبار کو دیار کیے اپنے حلپ نامے میں اس کی جان قیدی ہے آپ کو دادے کی پور پیم کی ہتیا کے ساتھ دوسیوں میں سے ایک ایس نلینی نے ہائی کورٹ میں یاجکہ دائر کر اس کے پتی کو ویسے سکیمپ سے رہا کرنے کی مانگ کی تھی ایس نلینی کے پتی اور پور پیم راجیب گاندی کی ہتیا کے دوسی سری حرن اور مروگن کو تروپتی پلی اس سے بیس ویسے سکیمپ میں رکھا گیا ہے اپنی یاجکہ میں ایس نلینی نے بتایا کہ جب اسے گربدار کیا گیا تھا تو وہ گربتی تھی اور انیت دسمبر انیت سو بانوے کو جیل میں رہنے کے طوران ان کی بیٹی کا جنم ہوا تھا تو یہ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ فیلحال ان کی بیٹی اور اپنے پتی اور بچوں کے ساتھ وہ لندن میں رہنا چاہتی ہے لیکن سرکار نے ابھی انہیں رہنے کی ایجائجت نہیں دی ہے اسے وید پر تو دوستو اگلی اقوار کی اور تو ہریانہ کے نو میں ہنسا ماملے کو لے کر کانگریز بیدائے کی گربداری کے بعد ہریانہ سرکار نے نو میں بند گیا موبائل انٹرنیٹ سرویس جدوسو آپ کو دعا دے کہ ہریانہ کی باج پس سرکار نے نو جلے میں دو دن کے لیے موبائل انٹرنیٹ بلکہ ایم ایس سیبائے نیلمبیت کر دی ہیں سرکار کی دلیل ہے کہ اس سے سانتی باندھت کرنے کی کوسس اور سربجنک بیوستاؤں میں کسی بھی پرکار کی گڑھ وڑی کو روکا جا سکے گا اس سے پہلے ہریانہ پولیس نے کانگریز بیدائے کی مامن کھان کو اکتی جولائی کو نو ہنسا کے ماملے میں گربدار کیا ہے پولیس نے سکروبار کو یہ جان گئے دی سمپردائک جنپوں کے بعد درج کی گئی ایف آی آر میں فروجپور جھرکا سے بیدائے کھان آرو پی تے تو یہ بڑی اپڈیٹ آ رہی دوستو اسے بید بڑھتو دوستو اگلی خبر کے اور تو سی بی آئی کو جانچ کا جمعہ نہیں دینے سے ہائی کورڈ ناراج ممتہ سرکار پر لگایا پچاس لاکھ کا جرمانہ جدوستو آپ کو دادنے کی سہکاری سمیتی پر برشتہ چار گیاروپ کے مدنیجر راج کی ممتہ سرکار نے سی آئی ڈی کو سوپی تھی کلکتہ اوچینیالے نے جانچ کی پراکٹی پر سوال اٹھات ہوئے جانچ کو سی آئی ڈی سے سی بی آئی کو جانچ کرنے کے کہا تھا لیکن آدیس کا پالن نہیں کیا گیا اس سے ناراج جسٹس نے راج کو رجسٹرہ جنرل کو پچاس لاکھ روپے کا جرمانہ دینے کا نردیس دیا ہے اسے دو سپتہ اندر بھوکتان کرنے کا آدھیس دیا گیا ہے اس آدھیس کا پالن نہیں کرنے پر ججنے کا کہ گریہ سجیب کو طلب کیا جائے گا اسی وید برٹو دوستو اگلی خبر کے اور تو ہندی دیوست کے بروت موترے والی ووڈ ایکٹر پرکاس راج ہندی دیوست کا کیا جم کر بروت ججنے دوست آپ کو دادے کی گریہ منتی امیشہ سعید پوری بی جے پی ہندی دیوست منا رہی تھی لیکن اب اس ہندی دیوست کے بروت میں پرکاس راج اتر آئے ہیں پرکاس راج نے امیشہ کے ہندی کے پرتی کیے گئے ٹویٹ کا بروت کیا ہے اور انہوں نے ٹویٹ کا ریپلائی کرتوے لکھا ہے کہ آپ ہندی بولتے ہیں کیونکہ آپ کو ہندی آتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہندی بولیں کیونکہ آپ کو صرف ہندی آتی ہے پرکاس راج کے اس ٹویٹ کے بعد سوشل میڈیا پر جم کر ان کا کچھ لوگ سمرتن کر رہے ہیں کچھ لوگ ان کا بروت بھی کر رہے ہیں درستر آپ کو دادے کیونکہ ہیسٹیک اسٹوپ ہندی دیوست چلایا تھا تو یہ بڑی اپڈیٹ آ رہی دوستو کیونکہ وہ کنڈنٹ سے آتی ہیں اور انہیں ہندی بولنی نہیں آتی ہے اسی لئے انہوں نے ہندی کا بروت کیا ہے اس تاجہ سربے کے اس تاجہ سربے نے بھاجپا میں خلبلی مچا کر رکھ دی ہے اور بی جے پی اپ بری طرح سے پریسان ہو گئی ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کو وہ روک نہیں پا رہی ہے کیونکہ کانگریس پارٹی پور بہمت کی سرکار بنا رہی ہے کیونکہ راحل گاندی ممتاب اینرڈی نے دعوی کیا ہے کی دوہیار چوئس میں اگر وہ لوگ سوا میں چناپ جیتے ہیں کیونکہ کانگریس پارٹی کو سرکار بننے کے ترنت بادی جو ایل پی جی کا سرینڈر تیرے سو بارہ سو روپے کا ملہ ہے اس کو ہم پانسو روپے کا دیں گے اس کے بعد پورے دیس کا موڑ بدلا اور ایک نئے تاجہ سربے نے بی جے پی کی چندہ وڑا دی وہیں دوستو بات کرتے ہیں پہلے راج مہاراشت کی تو مہاراشت میں ارتالیس سیٹیں ہیں ارتالیس میں سے سولہ بی جے پی کو جا رہی ہیں جبکہ 32 سیٹیں کانگریس پارٹی جیت رہی ہے اسی 32 سیٹوں میں ایک سیٹ اسودی نویسی کی پارٹی اے ایم ایم بھی جیت رہی ہے اور انڈکا یہاں پر خاتا بھی نہیں کھلا ہے یعنی مہاراشت میں بی جے پی آدے پر ہے جبکہ کانگریس دگنے پر وہیں دوستو بات کرتے ہیں پچھم منگال کی تو پچھم منگال میں 42 سیٹیں ہیں 42 میں سے ماتر آٹھ سیٹیں ہی بی جے پی کو ملنے ہیں جبکہ چونتے سیٹیں کانگریس کے گٹھ بندن کو ملنے ہیں اور انڈکا یہاں پر بھی خاتا کھلتا ہوا دکھائی نہیں دی رہا ہے وہیں دوستو اگلے راج کی بات کرتے ہیں جھار کھنٹ کی تو جھار کھنٹ میں 14 سیٹیں ہیں 14 میں سے 7 بی جے پی کو ملنے ہیں 7 کانگریس پارٹی کو ملتی بھی دکھائی دے رہی ہیں یہاں انڈکا خاتا بھی نہیں